موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماں کی انمول کھانے میں خوش شام دید ماں کی محبت وہ واحد پھول ہے جو کبھی نہیں مر جاتا سمپل بریانی کی ریسپی آج آپ سے شیئر کرنے جا رہی جس کو بنانے کا طریقہ اتنا آسان کہ ہر کوئی گھر بیٹے آرام سے بنا سکتا ہے آئیے اسے مل کر بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر سب سے پہلے کھلے مو والے برطن میں تقریباً ایک کپ آئل کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ دو کلو رائس کی ہم بریانی بنانے جا رہے ہیں جیسے ہی آئل گرم ہوگا اس میں کچھ ثابت گرم سالے سب سے پہلے میں شامل کروں گی بہت ہی مزیدار بہت ہی آسان طریقہ ہے سادھی بریانی بنانے کا آپ ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا بادیان کی پھول تین ادد ثابت زیرہ ون ٹیبل اسپون سب سلاچی یہاں پر میں تقریباً تین ادد شامل کروں گی موٹی علاجی تقریباً چار سے پانچ ادد لوم یہاں پر آپ نے تقریباً چار سے پانچ ادد استعمال کرنے ہیں ثابت گرمیچ پانچ سے چھے ادد ان مسالوں کو آپ اچھی طرح سے فرائی کیجئے اویل کے ساتھ بچے بریانی بہت خوش شکر کھاتے ہیں اپنے بچوں کو بنا کر دیجئے تیز پات کا ایک پتہ بھی شامل کر دیا ہے ساتھ ہم نے ان مسالوں کو اچھی طرح سے اپنے اویل کے ساتھ فرائی کرنا ہے تقریباً بیس سیکنڈ تک ساتھ ساتھ یہاں پر میں نے تقریباً چار ادد درمیانے سائز کی پیاز لی ہے جن کو سلائز کی صورت میں کٹنگ کر کے میں نے شامل کر دیا ہے اور ان کو گولڈن براؤن ہونے تک میں پکاؤں گی میرے چینل پر جو نئے ہیں سبسکرائب ضرور کیا کریں آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہی ہمیں حوصلہ ملتا ہے لائک ضرور کریں ریسپی اچھی لگے تو شیئر ضرور کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا مت بھولا کریں پیاز الحمدللہ سے ہمارے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں تقریباً اس میں تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے پانی شامل کرنے کے بعد اس کو میں مکس کروں گی ایک کیلو تقریباً یہاں پر میں چکن کا استعمال کر رہی ہے جس کو پہلے سے میں نے دھو کر پوش کر کے رکھ لیا تھا چکن کے میں نے بڑے بڑے پیس ہی رکھوائی ہیں کیونکہ بریانی کوئی سی بھی ہو فلاو کوئی سا بھی ہو اس میں چکن کے پیس بڑے ہی اچھے لگتے ہیں چکن کو شامل کر لیا ہے ہم نے شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو اتنا اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے کہ اس کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے اور اس کی رنگل بھی تبدیل ہو جائے دیکھئے ماشاءاللہ سے آہستہ آہستہ اس کی رنگل تبدیل ہو چکی ہے بریانی بنانے کے بھی ایک دو دیں نت ہزار طریقے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو سارے طریقے آپ سے شیئر کریں گے یہاں پر چار عدر تقریباً درمیانے سائز کی پیاز میں نے لی ہے ان کو موٹا موٹا کٹنگ کر کے میں نے شامل کر لیا ہے ایک کپ میرے پاس دھیں ہے جس کو میں نے پھینٹ کر شامل کر لیا ہے ون ٹیپ سپون یہاں پر حلدی پاوڈر کا استعمال کیا ہے میں نے آلو بخارہ چار سے پانچ عدد کٹی ہوئی مرچ ون ٹیبل سپون بریانی مسالہ یہاں پر ٹو سے ٹری ٹیبل سپون استعمال کروں گی ہوم میٹ بریانی مسالہ ہے جس کو بنانے کا طریقہ اتنا آسان کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ون ٹیبل سپون یہاں پر آپ نے عدد لسن پیسٹر استعمال کرنا ہے املی تقریباً چار سے پانچ دانے آپ نے استعمال کرنے ہیں اب ان تمام مسالوں کو چکن کے ساتھ آپ نے اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے اور اتنی دیر تک آپ نے بھوننا اس کو جب تک دہی کا پانی خوشک نہ ہو جائے بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کا بنانے کا نمک یہاں پر ٹیبل سپون استعمال کر رہی ہوں بچے ہر ریسپی کے دیوانے ہوتے ہیں لیکن جب رائس بنتے ہیں تو بچے 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 ہی ہیں اور ہم ماں گرمی ہو یا سردی ہو جتنی بھی میند کرتی ہیں صرف اور صرف بچوں کے لیے کرتی ہیں تاکہ ہمارے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھائیں اس مسالے کو آپ نے اچھی طرح سے بھوننا ہے کیونکہ جتنا اچھا آپ کا مسالہ ریڈی ہوگا اپنی ہی زبردست آپ کی بریانی ریڈی ہوگی مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہاں ایک دوسرے برطن کے اندر میں نے پانی شامل کر لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں تقریبا یہاں پر ٹو ٹیبل سپون نمک استعمال کر رہی ہوں موٹی لچی ایک عدد لونگ یہاں پر ٹین عدد میں نے استعمال کیے ہیں پانی کو دیکھئے معاشرہ سے زبردست اوبال آ رہے ہیں اب ہم اس میں رائس کو ڈائے شامل کر دیں گے رائس کو بھی پہلے سے میں نے بھگو کر رکھ دیا تھا دھو کر اچھی طرح سے اس میں شامل کر دیئے ہیں آج کی جو بریانی ہے تھوڑی الگ طریقے سے میں اس کے رائس کو اوبال لوں گی جب رائس ایک کنی رہ جائیں گے تو اس میں سے وائٹ کلر کے رائس جو اگلیوں میں ہوں گے ان کو نکال لوں گی میں یہاں نمک مجھے تھوڑا سا کم محسوس ہوا ہے تو میں نے ٹو ٹیبل سپون نمک کا اور اضافہ کر دیا ہے آلو بھی تقریباً میرے پاس پانچ سو کرام تھے جن کو میں نے تھوڑا موٹا کٹنگ کر کے شامل کیا ہے کیونکہ بریانی کے اندر آلو موٹے موٹے ہی اچھے لگتے ہیں ماشیلہ سے دیکھئے کتنے زبردست میرے رائس کو اوبال آ رہا ہے یہاں پر ایک کنی رہ چکے ہیں رائس کے اندر تو میں آدھے سے زیادہ رائس کو باہر نکال دوں گی اور باقی اسی پتیلے کے اندر میں رہنے دوں گی آپ یہاں پر رائس کو الگ الگ بھی اوبال سکتے ہیں تقریباً یہ ایک چھٹکی کے ایک برابر میں یہاں پر فوٹ کلر زردے کلر کا استعمال کر رہی ہیں جسے رائس کا کلر یلو یلو ہو جائے گا فوٹ کلر آپ زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ رائس بھی ہمارے ڈیٹی ہیں اب دم کے لئے پہلی تیہ میں سالنکی لگا رہی ہوں جو میں نے مسالہ بنائے اس کی اوپر والی تیہ میں نے فوٹ کلر جو میں نے استعمال کیا تھا یلو کلر اس کی تیہ لگا دی اس کی اوپر میں نے وائٹ رائس کی تیہ لگا دی ساتھ ہی ساتھ میں فودینے کی جھٹی جس کو میں نے دھو کر خوش کر لیا تھا وہ شامل کر دی جس سے بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے کسی بھی رائس کے اندر ہر میٹ تقریباً سات سے آٹھ حدد ہیں ان کو درمیان سے میں نے کٹنگ کر کے وہ بیس پر شامل کر دی ہیں فوٹ کلر یا استعمال کر رہی ہیں مزید کلر دینے کے لئے اب ہم اس کو کور کریں گے ون ٹیبل اسپون میں نے آئل کا استعمال بھی کیا ہے کور کر کے اس کو تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لئے آپ نے دم دے دینا ہے یہاں دیکھئے میرے اللہ کی شان کتنے زبردست میرے رائس ریڈی ہو چکے ہیں سمپل بریانی میری ریڈی ہو چکی ہے دانہ دانہ آپ کو رائس کا نکھرا نکھرا نظر آ رہا ہوگا آپ ہم اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور ڈیش آؤٹ کر کے پھر میں آپ کو اس کی اصل لک دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنے زبردست میری سمپل بریانی ریڈی ہو چکی ہے دیش آؤٹ ہم نے کر دی ہے دیکھئے آپ کو دانہ دانہ الگ نکھرا نکھرا نظر آ رہا ہے بچے تو اس ریس پی کے بہت دیوانے ہیں سپیشل آپ کے بچے بھی ہوں گے اور مجھے اپنی دعا میں یاد